موسیقی السلام علیکم موسیقی 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 ملتا میلا بچھا چننن ملتا میرا بچھا کیوں رہا تھا باہر جا کے بیٹھے تو ہیری صاحبی یہاں پر کچھن میں آکے بیٹھ کے اسے دیکھا کہ یہاں پہ ناشتہ بن رہے ہیں کچھ کھانا بن رہے ہیں تو اسے بھی ہوتے کہ آکے کچھن میں بیٹھ جانا ہوتے ہیں کہ اسے بھی کھانا دو اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اتنے بے شک کھانا کھایا بھی ہو لیکن جب یہ دیکھ رہا ہے کہ کھانا بن رہا ہے کچن میں تو اس نے وہیں پہ آگے بیٹھ جانا ہے اور جب دیکھنے کہ یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیا اسے بھی یاد آجاتے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے پھر یہ بھی جا کے اپنا کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے اور آج کل یہ بہت تنگ کر رہا ہے اب ہم لوگ کی روٹین بہتر ہوئی ہے تو ہیری کی روٹین گھراب ہو گئی ہے یہ ساری رات جاگتا ہے پورا دین سوتا ہے پوری رات جاگتا ہے اور نہیں سونے دیتا ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے میرے پیچھے پیچھے گھوم یہ بادشاہ سلامت آگے آگے ہوتا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہوں بچے سو جاتے ہیں بچے کہتے ہیں ممہ آپ اس کو اپنے کمرے میں لے جاؤ یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے پھر یہ میں اسے لے کے آ جاتی ہوں اپنے روم میں ہے لیکن وہاں پہ یہ تھوڑی در بیٹھے گا پھر اسے ہوگا کہ مجھے لے کے بچوں کے روم میں جو وہاں پہ تھوڑی در بیٹھے گا پھر وہ لے کے مجھے لے کے باہر آؤ اسے ہی ہوتا ہے کہ سب سو کیوں رہے میرے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے تو یہ ایسی کی وجہ سے دروازے وغیرہ بند ہوتے ہیں ویسے یہ کھول لیتا ہے دروازہ مطلب ہم لوگ اچھی طرح سے نہیں بند کرتے تھوڑا سا مطلب رکھ دیتے ہیں کہ اس کے لئے آسانی ہو لیکن جب اس کو خود کو نہیں دائی ہوتی اس نے دروازہ کھول کے روم کے اندر چلے جانا ہے وہاں پہ آرام سے لیٹ کے سو جانا ہے اس نے دیکھنا ہے ایسی چل رہا ہے فین چل رہا ہے گرمی ہو کچھ بھی اس نے سو جانا ہے لیکن جب اس کا موٹ نہیں ہوتا پھر اس نے کیا کرنا ہے دروازہ بھی نہیں کھولنا دروازے کے پاس بیٹھ جانا ہے اور شور کرتے رہنا ہے کہ آؤ آکے میرے لئے دروازہ کھولو اتنا نواب کا بچہ آئے گے پھر اٹھ کے اس کے لئے دروازہ کھولیں گے پھر یہ آئے گا حتیٰ کہ یہ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے بچوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ آرام سے دروازہ کھول لیتا ہے اور کھول کے اندر بھی چلا جاتا ہے اور اندر سے باہر بھی آ جاتا ہے تو بس جی ابھی ہم تلے اب یہ ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے ریڈی ہے اب ہم کرتے ہیں ناشتہ بس ہیری کی باتیں تو چلتی ہی رہیں گی برحال اس کے پر پھر رات کو غصہ بھی آتا ہے جب نیند میں ہوتے ہیں پھر پیار پھی آتا ہے کہ کیا کہیں اس کو جارب بھیجا وہ ہے کہ جانور ہے اتنی سمجھ ہو تو پھر اس طرح کرے ہی نا تو بس بچے پھر وہ ہوتے ہیں کہ ماما آپ اس کو کچھ نہیں کرتی ہو اگر ہم اس طرح کریں تو آپ ہمیں نہ ڈانٹو تو میں نے کہا وہ آپ میں اور اس میں بہت فرق ہے تو چلیے جب ہمارا ناشتہ وغیرہ ہو گیا تھا کیونکہ اینہ کو تھا چیز والا اوملٹ چاہیے تھا تو اس نے بہت ساری چیز وغیرہ دلوائی تھی اوملٹ پہ تو بس بھی ہمارا ناشتہ بریڈ اوملٹ اور چائے آج ہم نے یہ کیا تھا اور پھر اب ہے دوپہر کا وقت اس طرح کے ناشتہ ہم لوگوں کا بہت جلدی ہو جاتا ہے تو اب یہ کے دوپہر میں بھی مطلب تکی بڑھنیا ہے 11 ہاں 11 بجے کا ٹائم تھا تو اس وقت پھر تھا کہ چلو تھوڑا سا کچھ بنا لیں کیونکہ بچے کہتے ہیں ہمیں اب دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے تو پھر اب میں یہاں پر بنا رہی ہوں پکوڑے مکس ویجیٹیبل کے اور یہ دوپہر میں بہت مزے کے لگتے ہیں اگر آپ مطلب شام میں بھی چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں دوپہر میں بنا رہی ہوں ساتھ میں اس کے چپاتیاں ہو جائیں گی اور ساتھ میں میں تھوڑا سا رائطہ بنا لوں گی تو یہ بہت ہی مزے کے یہ پکوڑے بنتے ہیں یہ ساری اس میں سبزیاں وغیرہ مکس ہو جاتی ہیں تو بہت بہرحال ہمیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں اور بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور آج سنٹے ہے اور ویسے بھی ہم لوگ کا پلان ہے تو ظاہری باتے بھی باہر سے آنے کے بعد نہیں دل کرتا کچھن میں جانے کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر مجھے بریانی بنا کے جانی تھی تو بس یہ چل دی ہے میں نے پھر آج چل دی ہی یہ پکوڑے وغیرہ بنا لیے تھے اور پھر اس کے بعد میں رکھوں گی بریانی اور آج جو ہے وہ کلیننگ و لینی کا کوئی کام نہیں تھا کیونکہ سنٹے تھا تو آج کلیننگ اس سے ایک دو دن پہلے ہی میں نے کر لی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں ہری صاحب دین کا وقت ہے تقریبا ہم لوگ یہ کھا چکے ہیں اپنا پکوڑے وغیرہ کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا اور یہاں پر یہ دیکھیں جیسے ہی میز کھالی ہوئی ہے ٹیبل کھالی ہوا ہے یہ آگے ایسے سویا ہے کوئی اسے ہوش نہیں ہے زبان اس کی باہر نکلی ہوئی یہ اتنا کیوٹ لگتا ہے جب سوتے ہوئے اس کی زبان چھوٹی اسی باہر آتی ہے بہت کیوٹ لگتا ہے یہ تو جی بس بہرحال اب یہاں پر ہو گیا ہے شام کا ٹائم تقریبا یہاں پر فور او کلوک کا ٹائم تھا کیونکہ آج کا دن میرا بہت زیادہ بیزی گزرائے بہت بیزی گزرائے کیونکہ آج مجھے یہ تھا کہ باہر لازمی جانا ہے کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں ہم باہر نہیں کہیں گے تو تھا کہ آج ہم بیچ پر جائیں گے تو بس یہ کہ گھر میں بیٹھے رہو نا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے باہر لیکن باہر نکلو تو پھر ہوتا ہے کہ یار اور لوگ بھی تو گھوم رہے ہیں تو باہر گھر میں ہی زیادہ فیل ہوتا ہے پھر ہار باہر نکلو تو پھر اتنا گرمی وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا تو ہم لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ یار بہت گرمی ہے باہر نہیں جانا یہ وہ بچے کب سے کہہ رہے تھے کہ ممہ ہم نے بیچ پر جانا ہے سپیشلی سووان کہ مجھے بیچ پر جانا ہے مجھے وہاں پر جا کے سوئیمنگ کرنی ہے اور مجھے فوٹ وال وغیرہ بھی کھیلنا ہے تو پھر میں نے کہا کہ آج تو لازمی جانا ہے تو بیسا پہر ہال بھر یعنی وغیرہ ہم نے بنا لی تھی تھوڑی تھوڑی بچوں نے کھائی ہم نے کہا کہ باقی آکے کھائیں گے تو ایک راش ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا اینہ سووان ان کے بابا اور میں ہم لوگ نکلے ہیں اور یہاں پہ تقریبا 5.30 کا ٹائم تھا اور اس وقت بھی اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی کہ مت پوچھیں تقریبا 43-45 تک تیمپیرچر تھا اس وقت بھی اور میرے ہسپنڈ کو یہ ہوتا ہے کہ باہر نکلنا نا ان کو سنڈے کا دن تو بہت ہی مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں سنڈے کو باہر نہیں چو بہت رش ہوتی ہے بہت ٹرائفک ہوتا ہے اور خیر بات بھی یہ صحیح ہے یہ بہت ٹرائفک تھا ہم لوگ بہت دیر ٹرائفک میں فسے رہے بس یہ پوری رہاستے گاڑی میں یہی کہتے رہے میں آج کا دن جو تھا نا نہیں ہمیں آنا چاہیے تھا باہر آج کے دن ہمیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا تو میں نے کہا آپ کے لئے تو ہر دن ہی سنڈے ہوتا ہے انہیں باہر جانا پتہ نہیں کیوں اتنا مشکل لگتا ہے سپیشلی یہ شام کے وقت کہتے ہیں بہت بہت ٹرائفک ہوتا ہے لیکن یہ کہ دن کے وقت تو نہیں نکل سکتے باہر اتنی گھرمی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹائم کے اس ٹائم چوہو بیچ وغیرہ پہ لیکن یہ کہ بہت مزہ آیا تھا یہاں پر اور یہ کہ باہر اچھی ہوا چل رہی تھی بہت تیز ہوا تھی لیکن ہوا گرم تھی بہت یہاں پر تو بہتحال بچوں نے انجوائی کیا بہت مزہ آیا یہ کہ گھر میں بھی بلکل بھی ہر وقت گھر میں بھی بیٹھ بیٹھ کے بندہ دیپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر بھی اب دو چار گھنٹے بھی باہر اچھے سے اپنے گزار کر آ جاؤ اور سپیشلی مطلب بیچ پر تو بہت بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے اور یہ کہ مالس میں بھی بندہ جا جا کے تھک جاتا ہے مالس میں بھی کیا کرے کیا جا ہر وقت مالس میں بھی نہیں جا سکتا تو بہرحال سوان اور اس کے بابا چلے گئے تھے سوئمین کرنے کے لیے اور یہاں پر میں اور اینا ہم لوگ بیٹھ گئے تھے پھر میں نے اینا کو تھوڑی در ہم لوگ بیٹھے رہے چیپس وغیرہ لے گئے تھے ساتھ میں کوڑرنگ تھی اور پانی کی بوٹلز وغیرہ تھی کیونکہ کھانا تو ہم بنا کر آئے تھے گھر پہ یہ تھا کہ گھر پہ جا کے ہی کھانا کھائیں گے اور یہ بریانی آپ یقین کریں اتنے مزے کی بنی تھی آج تو میں نے دل سے بریانی بنائی تھی لازٹ ٹائم جو میرے بریانی بنائی تھی جب دعوت تھی گھر پہ گیسٹ آئے تھے تو اس وقت تھوڑی تھی نا اس میں مسالہ کم رہ گیا تھا لیکن یہ بریانی بہت مزے کی بنی تھی اور بہت مزے کا اس کے اندر مسالہ تھا اور یہ رات رات میں ہی ختم ہو گئی وہ بریانی ہوتا ہے کہ صبح تک بچ جاتی ہے اگر میں شام میں بناوں تو صبح میں بھی بچے کھا لیتے لیکن یہ کہ یہ رات رات میں ہی بریانی کا پتیلہ پورا ختم ہو گیا تھا اور یہ اتنے مزے کی بریانی تھی اور واقعی بہت ہی مزے کی تھی تو بس یہاں پر ہو رہی ہے سویمنگ اور لوگ دیکھیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں سب فیملیز وغیرہ آئی ہوئی ہیں سنٹے کو یہ ہوتا ہے کہ پیچلرز وغیرہ بھی آتے ہیں اس لیے ہم سنڈے کو ذرا بیچ پر جانے کو نا وائٹ کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں بہت ہوتا ٹائم ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بس آج نکلنا ہے ہر حالت میں باہر تو جی اب اندھیرہ پھیلنا شروع ہو چکا ہے اس لیے ہم تقریباً فائف تھرٹی نکلے تھے اور یہاں پر ہم تقریباً سات بجے پہنچ رہے تھے کیونکہ اتنا ٹرافک تھا اتنا ٹرافک تھا اچھا میں نے آپ کو بیچ بتانا تو بھول گئی یہ ہے الممزر بیچ دوبئی میں یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں تو بہرحال بھی اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ابھی سبان والے ابھی تک نہا رہے ہیں یہاں پر سویمنگ کر رہے ہیں اور اینا جو تھی اس چپس کھا رہی تھی تو میں نے اینا کو کہا کہ آپ ذرا بیٹھو ادھر میں تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بنا لوں تھوڑا سا گھوم لوں فائدہ ہے کہ جب گھر میں بھی بیٹھنا ہے باہر آ کے بھی بیٹھنا ہے میں نے کہا آپ بیٹھو میں نکلتی ہوں ووک کرنے کے لیے کیونکہ سبان اور ان کے بابا انہوں نے پھر سویمنگ کے بعد آکے شاور بھی لینا تھا یہاں پر بہت اچھا وہ کیا ہوا ہے ارینجمنٹ بہت اچھی ہے یہاں پر مطلب شاور بھی لگے ہوئے ہیں مسجد بھی ہے اور اس کے بعد لیڈیز کے لیے الگ پریئر روم ہیں جنٹس کا الگ ہے اور اس کے بعد واش رومز وغیرہ بھی الگ الگ ہیں اچھا مطلب ارینجمنٹ اچھی کی ہوئی ہے شاور روم ہیں چینجنگ روم ہیں سب کچھ ہے تو بس میں یہاں پر آگئی ہوں واؤک کرنے کے لیے میں نے کہا میں تھوڑی دیر کرتی ہوں واؤک لیکن میں شوز پہن کر نہیں آئی تھی تو مجھ سے زیادہ دیر واؤک نہیں ہوئی بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب چل پھر ہو گیا تھوڑی سی ویڈیو بن گئی تھوڑا سا مطلب ہو گیا مجھے ہوتا ہے کہ واؤک مجھے لازمی کرنی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی نکلوں لیکن ڈیلی مجھ سے واؤک نہیں کر ہو پا رہی کیونکہ گرمی بہت باہر نکلنا بہت مشکل ہے تو بس میں میں نے کہا کہ ابھی میں آئی ہوں یہاں پر تو تھوڑا سا اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں تھوڑی بہت جتنی بھی ہوتی ہے مجھ سے تھوڑی بہت میں واؤک کروں بہرحال ہوا بھی بہت تھی لیکن گرمی تھی گرم تھی اور یہ بچے کہہ رہے تھے کہ ممہ پانی بھی گرم تھا مطلب بیچ کا پانی بھی گرم تھا کہ اتنی زیادہ گرمی تھی تو اب بس میری ہو گئی ہے واؤک اب واؤک کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے گھر پر کیونکہ اب ان لوگوں نے بھی شاور وغیرہ لے لیا ہوگا چینج وغیرہ کر لیا ہوگا تو بہرحال بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا کافی دنوں کے بعد جب آپ باہر نکلو تو آپ بہت انجوائے کرتے ہو تو بس یہاں پر ہم نے دو سے تین گھنٹے ہی اسپینٹ کیے تھے لیکن یہ کہ اچھا لگا تھا کافی دنوں کے بعد گھر سے باہر نکل کر اور بیچ پر آ کر تو ویسے بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ